نمازکار سواگتہ آپ کا اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیحہ دوے دیش میں کورونا کا گہر لگتا تیزی سے بڑھ رہا ہے روز آنے والے نئے مریضوں کا آکڑا تین لاکھ کے قریب پہنچ گیا ہے روز دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو رہی گیا ہے لوگ علاج کے لیے دردر بھٹک رہی ہیں سسٹم لڑکھڑایا ہوا ہے اس مہا سنکت میں بھی دیش میں سیاست کم نہیں ہو رہی گیا لوگ ڈاؤن اور دوسرے مددوں کو لے کر کے اندروں اور گیر بیجی پی راجے آمنے سامنے آ گئے گیا ہے پی ایم نرین درمودی نے راشتے کے نام سمبودھن میں سمپورے لوگ ڈاؤن سے انکار کیا اور راجے اسے بھی کہا کہ وہ لوگ ڈاؤن کو انتیم وکلپ کے روپ میں دیکھ لیں اور ایسے میں جبکہ دلی مہراشت راجستان شتیزکڑ جیسے راجے لوگ ڈاؤن لگا چکے ہیں حالانکہ بیجی پی شیاسط راجے لوگ ڈاؤن سے بچ رہی ہیں گجرات، مدی پردیش، اتر پردیش، ہریانہ جیسے راجیوں نے لوگ ڈاؤن لگانے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ یہاں پابندیاں اور نائٹ کرفی جیسے قدم اٹھائے گئے ہیں یوپی سرکار تو لوگ ڈاؤن لگانے کے ہائی کورٹ کے آدیش کے خلاف سپریم کورٹ تک پہنچ گئی تھی پی ایم کے سمبودھن پاہ ویپکش کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار نے جنتہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے کسی راخت پیکش کو ابھی اعلان نہیں کیا ہے مہیکیندر کی ویکسین نیتی کو لے کر بھی گیر بیجی پی راجے ناراض ہیں کیرال، دلی، مہراشت راجستان، چھتیز گھڑ کے مکہ منتریوں نے ویکسین نیتی کو غلط بتایا ہے راجیوں کا ترک ہے کہ اس سے ان پر آرثی بوجھ پڑے گا جبکہ اصم اور اتفردیش نے سب ہی کو پری ویکسین دینے کا اعلان کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا نئی ویکسین پالیسی میں خوٹ ہے گیر بیجی پی راجے اس نیتی کا آخر ویروت کیوں کر رہے ہیں کیا نئی نیتی سے ایٹی کا کرن بازار کے حوالے ہو جائے گا کیا راجیوں پر واقعی آرثک بوجھ پڑے گا سوال یہ بھی ہے کہ لوگ ڈاؤن کو لے کر ایک مت کیوں نہیں ہے کیا کہ اندر سرکار بچنا چاہتی ہے کریں گے ان سوالوں کی پڑتا لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ دیش میں کرنا کا کہہ ریکارڈ توڑ رہا ہے روز نئے مریضوں کا آکڑا تین لاکھ تک ہو گیا ہے لیکن اس مہا سنکٹ میں بھی جم کر سیاست ہو رہی ہے کرنا کی رفتار کو دیکھتے ہوئے دلی مہاراشت راجستان اور جھارکن جیسے گیر بیجی پی شاست راجیوں نے لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے لیکن پی ایم موڈی نے راجیوں کو لوگ ڈاؤن لگانے سے بچنے کی سلاح دی ہے ایسے میں لوگ ڈاؤن کو لے کر کیندر اور کئی راج آمنے سامنے ہیں دیش کے نام سمبودن میں پی ایم موڈی نے راشت رویہ پی لوگ ڈاؤن کی سمبھاونا کو خارج کیا اور کہا تھا کہ راج بھی لوگ ڈاؤن کو انتیم وکلپ کے روپ میں ہی استعمال کریں میں راجیوں سے بھی انوروت کروں گا کہ وہ لوگ ڈاؤن کو انتیم وکلپ کے روپ میں ہی استعمال کریں لوگ ڈاؤن سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور مایکرو کنٹینمنٹ جون پر ہی دھیان کے اندریت کرنا ہے حالانکہ بھی جبی شاہست راج ابھی لوگ ڈاؤن سے بچ رہے ہیں یوپی میں تو ہائی کورٹ کے آدیش کے خلاف ہی سرکار سپریم کورٹ تک پہنچ گئی اس کے علاوہ مدھر پردیش، حریانہ، گجرات کی سرکاروں نے صاف کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا حالانکہ ان راجیوں میں سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں پی ایم موڈی کے سمبودھن پر وپاکشی دلو نے تنج کسا کاؤنگرس کے مکھی پروکتار انڈیپ سرجے والا نے کہا کہ سمبودھن کا سار یہی تھا کہ ان کے بس کا کچھ نہیں ہے لوگ اپنی رکشہ خود کریں وہیں مہاراشت سرکار میں منتری نواب ملک نے کہا کہ لوگوں کو امید تھی کہ پروازی شرمی کو گریبوں چھوٹے ویہاپاریوں کے لیے پی ایم کی اور سے ایک راہت پاکیج کی گھوشنا کی جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا وہیں کاؤنگرس مہارسچے پریانکا گاندھی نے بھی موڈی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس سرکار آئی ایس آئی سے بات کر سکتی ہے لیکن ان کے پاس دیش میں وپکش سے بات کرنے کا سمیں نہیں ہے کینڈر کی ویکسین پولیسی کو لے کر بھی سیاست گرمائی ہوئی ہے نئی ویکسین نیتی کے اعلان کے بعد مانا جا رہا ہے کہ دو ڈوز کی قیمت سات سو سے ہزار تک ہو سکتی ہے بیجبی شاست راجع اصم اور اتر پردیش نے اعلان کر دیا ہے کہ سبھی ناغرکوں کو مفت میں ویکسین دی جائے گی حالانکہ گیر بیجبی شاست راجعوں نے سوال خڑے کیے ہیں پسچم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے کہا کہ کینڈر سرکار کی نیدی کھوک لی ہے ان نے کہا کہ جب کوویڈ نائنٹین مہاماری کے معاملے بڑھ رہے ہیں تب کینڈر نے کھالی ہو حلے کی تگڑم اپنا لی کیرل کے مکہ منتری پینرائی ویجیان نے ویکسین کی خرید کو لے کر راجعوں پر پڑھنے والے اترکت بوجھ کو لے کر چنتا جتائی ہے راجستان چتیزگرڈ مہاراشت سرکار کی طرف سے بھی اس مددے پر سوال خڑے کیے گئے ہیں مہاراشت نے کینڈر سرکار سے آسٹروجنے کا ویکسین فائزر اور سپوتنک جیسے ویکسین کے اپنے وکلپوں کو کو آیات کرنے کی منظوری مانگی ہے منگلوار کو کانگرس کے ورشت نے تھا پی جتمبرم نے کہا تھا کہ ٹیکہ کرن کارکرم کو نجی ہاتھوں میں اور بازار کے بھروسے نہیں چھوڑنا چاہیے ظاہر ہے کورنا کے ذریعے ایک بار پھر سے سیاست کی فسل کاٹی جا رہی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کرا رہی جنتا کو راحت کیسے ملے گی اور راحت کون دے گا بیرے رپوٹ جیہا تو سوال یہی ہے کہ کیا کورونا پر سیاست جائز ہے کیا اس پہ سیاست کرنے چاہیے کیونکہ لگاتا اس طرح کی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک دوسرے پر آروپ کرتیاروں پھر رہا ہے اور ایسے میں نئی ویکسین پالیسی میں خوٹ ہے اس طرح کی بھی بات کی جا رہی ہے لیکن سوال اس بات کو لے کر کہ کیا واقعی خوٹ ہے یا پھر خوٹ بنایا جا رہا ہے اس تمام مسئلوں پر آج ہم تفصیل سے بات شیت کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہے ان سے آپ کا پریچے کرا دیتے ہیں ڈاکٹر ویجے خیرہ جی ہمارے ساتھ ہے بیجے پی کے نیتا ہے بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ آلوک شرمہ جی جڑ گئے ہیں سپوک پرسن ہے کانگریس کے بہت سواگت ہے آپ کا آلوک جی اور ساتھی کشور تیواری جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سپوک پرسن ہے شفصانہ کے آپ کا بھی بہت سواگت ہے اس خاص کارکرم کی شروعات ہم ویجے خیرہ جی آپ کے ساتھ ہی کریں گے آج سر کیا وجہ ہے کورونا کے مدنظر لگاتار جو معاملے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن یہاں تو سیاست سے کئی نہ کئی باز آتے ہوئے نیتا دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس بات کی آشقہ تھی کہ سیکنڈ فیلڈ میں کورونا کے معاملے بڑھ سکتے ہیں اور یہ کبھی روپ لے گا کیونکہ ایسا فیلڈ کا سپائن، انگلینڈ، لگوک سبھی ایورپ پنٹیز میں ایسا ہو چکا تھا سیکنڈ فیلڈ میں چونکہ ہندوستان نے پہلا فیلڈ اس طرح سے نیترڑ کیا تھا کہ پورے بشو میں اس کی پرسنسہ ہونے لگی اس لئے یہ سمبھاؤنا تھی کہ ہمارے ہاں سیکنڈ فیلڈ اتنا خراب شاہد پھر بھی برابر پردھانکٹی یہ کہتے رہے ہر دن، ہر روز پرتی دن کڑائی بھی برابر کہتے ہیں ماسک بھی لگے گا تینڈائیزن بھی تینڈائیزن بھی کیجئے گا اس کو لے کے اس کی جمعیداری نبھانا سرکار کا کام تھا اب حالات یہ ہوگی ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹس کی سکتیاں یہ ہیں سرکاروں زیادہ تر چور چور موسیرے بھائی سب مل گئے ایک خٹے چیک مجھے یہ بتائیے جب پہلے سے ہی سرکار کو آشنکہ تھی کہ دوسرا فیس بھی آئے گا اور وہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے لئے کیا پرپیکشن کی آپ نے کیا تیاری ہیں سرکار کی ابھی آپ میں ٹھیک تھا زیادہ تر اس میں سے 80% کام سرکاروں کا تھا جس میں لگایا گیا تھا سو میں یہی کانگریس کے نیتا لگڈان کی پرائی پر رہے تھے ایک سال پہلے جس سو میں ویکسین آئی تھی اسی سمائے یہی کانگریسی سوپر نیتا تاہول گاندھی اور سفا ہفا کے بھی سوی نیتا یہ سب کہہ رہے تھے یہ ویکسین تین طرح ٹرائل نہیں ہوئی یہ بیکار ہے یہ سابت نہیں ہوگی لوگوں کو جس کریج کر رہے تھے کہ بت لگوا نتیجہ کیا ہوا جب پانچ کروڑ ویکسین رکھنے کی بیوستہ تھی کل پونا میں جو پانچ کروڑ ویکسین رکھنے کے پاس بیوستہ نہیں کی اس سمائے کیونکہ ویکسین لگانے والے لوگ ہی تیار نہیں ہو رہے تھے پہلے پردان منتری میں لگوا آئیں یہ ان کا کہنا تھا جب داپتروں نے کہا ایپس کے ریڈیکٹر نے بھی کہا کہ ویکسین ٹھیک ہے پوری دنیا نے کہا ابھی بھی یہ کہتے رہے دوکتر اور ویکیانے حکوم ہیں سرکار کے کین سرکار کی باسہ بول رہے ہیں یہ جب ہی یاد کروڑے ہیں انہوں نے کیا حرکت کی اپنی راجی آلوک شرمہ جی آلوک شرمہ جی سیدھے سیدھے کانگریس پر نشانہ سادھا جا رہا ہے کہ پہلے تو لوگ ڈاؤن لگایا گیا تو پہلے تو لگانے کے فیور میں تھے اس کے بعد کہیں نہ کہیں نشانہ سادھا گیا کی غلط طریقے سے لگایا گیا اب راجی سرکاروں کے پالے میں گیند ڈال دی ہے گیند سرکار نے اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ نئی ویکسین پالیسی میں خوٹ ہے جو بات لگاتار کی جاری ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو جو سوال ابھی اٹھے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ ڈاؤن لگایا گیا وہ بلکل پرانی کے ذات دوسری چیز ویکسین کا سوال ابھی آیا ہے ویکسین ہم سکندر بن کے اور پلکل دش ملیتا بن کے ساڑھے چھے کروڑ ویکسین ہم جس طرح سے ایکسپورٹ کر رہے تھے تمام دیشوں کو بانٹھے گھوم رہے تھے اور خود بنگال میں دیتے دو دو لاکھ لوگوں کی ریلی کرتے ہوئے جس طرح سے گھوم رہے تھے کرونا پہلا سے ہوئے ابھی بھی پیچھے کوئی شرم نہیں آتی میں دھنیواد کروں گا انہوں نے پندک نہرو کو دوشی نہیں ٹھڑا ہے تو آکسیزن کا انجزام وہی کیوں نہیں کر کے گئے انڈیا لارجیس پروڈیوزر آف آکسیزن ہے اس کے بہتر ہسپتالوں میں آکسیزن نہیں پہنچ سکتی ہے ایک کوڈینیشن کمیٹی تک نہیں بنا پائے نیازی یہ لوگ چوہی چار لوگ نوڈل آفیسر ہیں یہ چار لوگ دیکھیں گے کہ آکسیزن کب کب کس ہسپیٹل میں کتنی چاہیے گی اور کب کب اس کے کیسے ٹانسپورٹیشن لوجسٹس کیسے ہوگا اتنی نکم میں اتنی نسٹر سرکار اور کل پھر دوبارہ سے کیان پیل رہے ہیں موجی ساتھ اسی کا پیسہ کھا گیا سی اینکیر سند کا پیسہ کھا گیا پوری طرح سے پیٹول و ڈیزل کی ایک سائز جیوٹی کو کھا گیا بہتر رنیتی کے ساتھ کیا مہراشت میں اب لوگ ڈاؤن لگا ہے کیا سر کیونکہ ابھی بھی ستی تو وہی دکھائی دے رہی ہے مزدور پلائن کرنے کو مزبور ہے اگر کوئی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویکل نہیں مل رہا کوئی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ نہیں مل رہا تو پیدا لیں اپنے گھر جا رہے ہیں آج پیلی دیکھو نیا میرا آواز آ رہا ہے جی جی آپ کے آواز مل پا رہی ہے سر دیکھئے میں نیا میں راج نیتی تو ہونی نہیں کیے ایک پینک بٹن دبا ہوا ہے پینک بٹن اس لیے دبا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو ہماری ہمارے کسیس پلے آسانتیت میں آلماس ڈبل ہوئے اور ڈیتھ بھی ہماری ڈبل ہوئے یعنی میں چودہ اپنی کو جب ایک ہزار چالیس کی پا آپ کو سیکنڈ ویو جب آئی ہے تو اس میں آپسینجن ڈیوانڈ بہت بڑی ہے اور میوٹنٹ بھی بہت سٹرانگلی پریڈ ہونا ہے اب ڈیتی آئیو کے سدستے ویکے پال کوٹی بھی بلایا ایر انگورت کیا ہے تو لاندوم کے نیموں کو نئے سے دیکھنا چاہیے اور میں کل پرائیلیسٹر ساہب نے جو پچھ بھی بولا تو وہ انہوں نے سیسلے سال سے سیکھ لے لی ابھی ہم نے تو میں آپ کے چانل سے میں بٹا ہوں گا کہ جو کوئی مائگرانٹ لیبر ہے وہ اپنے گھر نہ جائے یہاں پر ان کا ٹکا کرانی ہوگا ہلاج بھی ہوگا اب جب پینک بٹن اور ہرکم مچ گئی ہے لوگ تو آئینا گھر کو بھی سیلنڈر جا کے لگا لے رہے جو پچاسی پرسنٹ مریج ایگزرسائز سے پھپوس کے ایگزرسائز سے یا دوائیاں سرزی کھاکی کی لینے سے بھی اچھے ہو جا رہے سے پاندرہ پرسنٹ میں سے پانچ پرسنٹ لوگ ایسے جو کرٹیکل ہوتے ابھی بھی آج بھی ہمارا میں بتا رہا ہوں کیونکہ بیٹھتا ہوں تو آج بھی ہمارا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ آگر آپ دیکھتے ہے تو ہمارا ابھی بھی 1.3 4 ہی ہے لیکن ہمارا سکتے بری چنٹا کی نیہا یہ بات ہے کہ 3 لاکھ پیشنٹ آئے ہے اور 8 لاکھ 30 جار پیشنٹ ریکوور ہوئے ہے چھیک ہمارا ریکوور ریٹ چھیک مینی لگانے کی ضرور کیوں پڑی جب اتنے صحیح حالات آپ کو لگ رہے ہیں تو کیوں آپ کو لگ رہا ہے کی مینی لوگ ڈاؤن لگانا چاہیے آپ سے جواب لوں گی لیکن آلوک جی کچھ کہنا چاہرے سن لیتے آلوک جی مجھے لگتا ہے آلوک سیزن کے ہم سب سے جی بڑے پورے ورلڈ کی آلوک سیزن انیس بیس سے جی ایکس پورت ڈبل ایکس پورت ہوئی 20 ایکس میں ہم ریڈ می سیور انجیکشن کو چار دن پہلے تک سرکار کی کوئی پلاننگ نہیں کہ اگر سیکن ڈیو آئے تو آج حالت یہ ڈلی دیش کی راز دھانی ہے کسی کی بھی سرکار ہو اگر وہاں پر آکس سیزن بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ آنٹرے گنوانے لگیں کسی بھی شہنشان دھومی جہاں پر آتم سنسار کیا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں ماننے کو پیار نہیں ہم بار بار کہ رہے ہیں کہ آپ اپنی گلتی ماننے چیک ریپکس کو بتا لیجیے جہاں پر جس سرکار ہے اس کو ساتھ لیجیے ہم سب سے بڑے ویکسین کے پرویوزر ہیں لیکن ڈیلڑھ پر پر پوپولیشن کو ہم ڈوڈوز نہیں سنبھاؤونا کے حساب سے دوستائیں کی گئی لیکن یہاں کیا تھا کاؤنگریس پائٹی نے ایسے بھاری کھلنائک کا رول ادا کیا ہے سر پشی بنگال دیکھیں سر اس پر سیاست نہیں کرنا چاہیے کیا رجی نہیں نہیں اس پر اگر آپ سیاست کریں گے اس پر اگر آپ راجنیتی کریں گے تو کیا یہ جائز ہے کیا آپ مجھے بتائیے پشی بنگال میں بتائیے وہاں پہ کیا کاؤنگریس چلے گئی اتنی بڑی بڑی ریلیا کرنے کے لیے مہاراست کی سرکار بھی پھل ہے دیکھو نیہا نیہا پورے دیش کی ساتھ ویوستہ چرمرا گئی ہے میرے ایک جلہ میں جسٹا ٹیسٹیم ہو رہی ہے اس کی پوری اُسر پر پر دیش میں ہو رہی ہے آج میں آکھنے سے بتاؤ تو میرے پاس ہم پانچ لاکھ ٹیسٹیم آرہے ہے لیکن ایک بہت بڑی بات ہے کہ راج چیندرے کے ساتھ اس میں ملے ہوئے دکھتے نہیں ہے جب پرائیم میسر کہتے ہے کہ لاغ داؤن آخری پریائے رکھنا چاہیے تو ڈیلی اور مہاراشت میں سرکارے کچھ الگ ڈنگ پر رہی تو مجھے لگتا ہے دوسرا دوسرا آبی جو پیوز گویل صاحب بول رہے ہے کہ مہاراشت کو سب سے زیادہ آکسیجن دیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہاراشت کی آج کی آکسیجن ڈیمار 1200 KL ہو گئی ہے یعنی پریشتیتیاں نیانتران کے بہار ہے یہی پریشتیتیاں پوری بہار کیے آدھر رییل ٹی کیے جاتے تو آج بھارت میں ایک میلین ایک میلین ایک کیسے ڈیلی آرہے ہے اور ایک کروڑ ایک کیسے ہے تو ڈیمار میں رییلیٹی بہت زمدیر ہے لیکن یہ بیماری اتنی جات تک مہین ہے جسنا آپ میڈیا والوں نے لوگوں بھائے دال دیا سار یہ جو موتے ہو رہی ہیں یہ بھی میڈیا والوں نے کروا دیئی یہ کیا فرشی دکھائی جا رہی ہے سار یہ بتائی مجھے آپ یہ جو موتے ہو رہی ہیں جو آنکڑے نکل کے سامنے آرہے ہیں یہ بھی کیا میڈیا کے زریعے بنائے ہوئے آنکڑے ہیں ہمارے مرسو گھر 1% رہا اور 1.3% رہا دنیا کا مرسو در 2% رہا یعنی سو لوگوں تو کرونا ہوتا ہے تو دنیا میں 89% ڈھانو لوگ رکوور ہوتے ہمارے یہاں 99% یا 98.64% رکوور ہوتے تو اس سے جاندہ تو جنگو اور فائن کیو سے مرتے میری باز سمجھ لوگ سوا کرونا کا پروکوپ نہیں ہے سمجھ کرونا کا کوئی سنکٹ نہیں ہے سر میرے کرونا کا سنکٹ ہے لیکن بھارت میں ایک کروہ لوگ پتلے سال مرے اس میں تیر لاکھ لوگ کرونا سے مرے تے آرے آپ نے دھونیا روگ دی بھارت پورا مہارا سنکٹ میں نئے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھماری کو سہیتا کیا جائے آلوک شرما جی اب یہ کہہ رہے ہیں کشور تیواری جی کہ اگر کرونا ہے تو پچھلی بار جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا پوری دنیا کو روک دیا پورا دیش روک دیا کیا اب جو راجی سرکار لوگ ڈاؤن لگا رہی ہیں کیا وہ صحیح نہیں ہے کیا جیسے کہ پردھان منطری نے کہا لوگ ڈاؤن سے بچ چاہیے کیا واقعی بچ چاہیے یا پھر یہ صرف ویروض موڈی کا ہو رہا ہے سرکار کی کمر ٹوٹ گئی چاہیے کانگریس شاشتوں شاشتوں اور جس طرح کی situation ہے اگر اس کو اگر ہفتے دس دن نے کنٹرول نہیں کیا گیا اور اسی ہندو مسلمان کا دھتور چٹاتے گھوم رہے پورے دیش کو شرم نہیں آتی یہ پردھان منتری کو خیرہ سوال ان سے لے لیتے ہیں کیا نئی ویکسین پولیسی سے نیتی کے اگر یہ پولیسی لاغو ہے تو کیا بازار کے حوالے نہیں ہو جائے گا پورا نیتی اٹی کا کرن سرکار نے وں پر آئے گا سوال یہ ہے کیا ٹھیکا کرن جیمیتاری نہیں ہے پہلا پرشن کیا ٹھیکا کرن کے لیے کیند نے ہندوستان کی ہر راج میں لوگوں کو ٹرین کرنے کام نہیں کیا ہے کیا ٹھیکا کرن کی چار بیوستہ کیسے پہنچے کہا سے پہنچے کیسے کیسے نہیں کیا کیا سوال ہندوستان میں ریکارڈ نہیں کیا سوال یہ ہے وہ جو پرچار اس کو روکنا ضروری ہے ہم ابھی پھر سے سات کروڑ کی دس کروڑ بنا یں گے اس کے لئے بیوستہ بھی کرتی پیسہ بھی دے دی گیا سرکار نے بنانے کے لئے تیار بھی کرنے کے لئے ایک بات دوسری بات دوسری کمپنیوں سے بات چل رہی موڑنا سے بات چل جانسن سے بات چل رہی ہے پرابر سپلائی کریں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پورے ہندوستان کی پورے میکز ویکسین پورے 31 پردیسوں کے لئے کن سرکار کیا سپلائی کر پائے گی کن سرکار نے ویدیشوں میں رہنے ویدیشوں میں سوچا یہاں پر کورونا کی ویکسین لوگوں تک نہیں پہنچائے گئے اس سے پہلے بہار دیشتی جاتی ہے سوال یہ تھا کہ جس سمیس اکلے سادو کہ رہو بھارتی جنتا پارٹی کی ویکسین ہے ان کے پورا ورکر پورا سسٹم ہندوستان میں دست پر چار کر رہا ہو پانچ کوڑو ویکسین جو بنائی تھی انہیں بھی لگانے کی سمس پہلے موڈیج لگو آئے پہلے سار لگو آئے پہلے نیہا گی لگو آئے تب دوسرے ریپورٹر لگو آئے سمجھ پائے گا یہ رہ جائی کی بات ہمیشہ کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سمجھے ویکسین جب ہم لیتے ہیں آج بھی ہم امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں آج بھی رو مٹیریل کے لیے ہم نہیں بنا کے سپلائی پائیں گا اگر امریک رو مٹیل نہیں دے گا رو مٹیریل ہم نے لیا دولیو جیسے ہم نے وعدہ کیا کہ بیک ورد دیسوں کی مدد کریں گے تو کیسے پیچھے ہٹ جاتے جب ان سے مدد لے ہم تو ہمیں تو ریسرچ دکھا نیتی اپنی ریسرچ پوری پوری ریکارڈ کر دیا ہم نے ٹھیک ہے ٹیواری جی چاہرے سن لیتے دیواری جی دش پوری چاہی تھا کیا اور اب اس پر راشنی نہیں دکھو بھارت دونوں بھی کمپنیا آپ لے سیرہ میڈیا یا بھارت بھائی ٹھیک انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ اکھ پور سے لیا تھا اور ان کا بھی ٹائی اپ باہر سے تھا تو ہمارے obligation سے کچھ وہ بھی 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 بھیک سی بھلا بھلا لیکن میں بات آتا ہوں کہ ہم بھائیں گے لیکن بھائیں آج کا جو سیکنڈ ویو آئی ہے وہ کور نہیں ہوگی سیکنڈ ویو کے لیے ہمیں سنسا جانے پڑے گی ابھی ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کے کانل پہ مریض اپنے گھر سیلنڈ لے جا رہے اور سیلنڈر سے گھداؤن پہ رش کر رہے اور ریمیڈی فیور بھی آج سے ہو رہی ہے کئی راج کو اور ویسی نیچن کا ڈرائیو بھی تین گن میں آ جائے گا یہ راج گیتی کا سمجھ بلکل نہیں ہے بلکل اور جو لوگ راج نیتی کر رہے ان کو ریمی کر گی بلکل بلکل صحیح کاتی ویال جی آپ نے کی راج نیتی وقت نہیں ہے اور جو راج نیتی کر رہے جنت سب جانتی ہے کون کس وشے پر راج نیتی کر رہے کون اپنا حت سادھ نیتی کوشش کر رہے بہرحال سب سین روض ہے کہ اس وشے پر کم سے کم راج نیتی مت کر یہ لوگوں کی جان جیون ساتھ جیون 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 بہرحال شکریہ آپ سب مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور اسی کے ساتھ اس خاص کار 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 مہت ناہی موسکار موسیقی